اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھی کچھ دیکھا ہو تو ان سے ہسٹری کی پتہ کرتے ہیں کہ یہ سولجر بزار کا نام کیوں پڑا ہم پوری ہسٹری لیتے ہیں ان سے چلے میرے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم السلام جناب اچھا اب میں آپ سے یہ ایک سوال کروں گا کچھ سوال کروں گا سوال کرنے کے بعد میں مائک آپ کو ہاتھ میں دے دوں گا آپ نے پوری ہسٹری مجھے بتانی ہے کہ سولجر بزار کا نام یہ سولجر بزار کیوں رکھا اور یہاں پر پہلے کیا ہوتا تھا یعنی کہ کس قسم کی یہاں پر دکانے تھیں یا گھر تھے یا پورا جنگل تھا جس جو بھی پوزیشن تھی نا آپ نے پوری بتانی ہے کہاں پر کیا چیز تھی کہاں پر گھوڑے تھے کہاں پر کیا تھا تو یہ آپ مائک پکڑے اور مجھے پوری تفصیل بتائیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہ اس پی بتاؤں سولجر بزار کا نام اس لئے پڑا کہ یہاں جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد آرمی کے لوگ سولجر بزار میں رہتے تھے اس وجہ سے سولجر بزار اس کا نام رکھا گیا سولجر بزار بلکل پیس فل علاقہ تھا بہت کوئی اس طرح کی بیلڈنگیں نہیں بنی ہوئی تھی یہاں پر اس علاقے کے اندر پاکولا کولڈنگز والے بھی فاروق ٹیکٹرائل والے بھی لکس والے بھی شاہر بہت مشہور رئیس امروئی صاحب بھی یہاں رہتے تھے اور زیگر بھی مشہور شخصیات جو ہے رہتے رہے جس طرح کے رہاں وقت گزرتا رہا جب سیاسی اکثریت ونگز آئیں تو ان بڑے لوگ کے بچے جو ہے اغوا ہوتے رہے اور بڑے تاوان جو ہے دو دو کروڑ روپے کے تاوانوں کی ڈیمانڈ ہوئی اس لئے سولجر بزار میں رہنے والے جتنے بھی اپر کلاس کے لوگ تھے وہ سارے اپنے بینگلو بیچ کر یہاں سے چلے گئے اور اب جو ہے اپارٹمنٹ بن گئے ہیں جیسا کہ یہ سامنے ایک بیلڈنگ ہے یہاں کسی زمانے میں یہاں پر جو ہے گھڑے پانی پیا کرتے تھے اور یہ واش روم بناوا تھا یہاں پر اور جب میں چھوٹا تھا تو یہاں پر جوہ بھی چلا کرتا تھا اور اسی گلی کے اندر جو ہے یہاں پر جب میں نے ہو سمالا تو جوہ چرہ شراب ہیلوئین اسی گلی کے اندر بکتی تھی جو جو وقت گزرتا رہا تو پھر یہ تمام چیزیں بنتی رہیں بیلڈرز آئے انہوں نے اپنا کام کیا پرافٹ کمایا اور چلے گئے جائز ناجائز میرا سوال ان افترانوں سے ہے کہ جن افترانوں نے ناجائز زگا کی اپروبہ لے دی کیوں تھی جب گورنمنٹ کی جگہ تھی ایک نالہ تھا اور ایک جو ہے واش روم بناوا تھا یہاں پر آج وہیں اسی جگہ کے اوپر جو ہے اپارٹمنٹ بناوا ہے اسی سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو نالے کے درمیان کے اندر جو ایک بریج بناوا ہے جو کافی لونگ ٹائم پہلے بنا تھا اس کے اطراف میں ایک فاطمیا گاڑا نے وہ بنا تھا جب وہ بنا تو اس کے اطراف کے اندر جو ہے وہ بریج بنا نالوں میں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ بریج بناوا اور وہ کون سے افتران تھے کن کی اپروبولت سے جو ہے وہ بریج بنا گیا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ایج یہ 48 بتائی آپ نے لیکن 48 ایج ہونے کے باڑ بھی آپ کو اتنی نولیج ہے یا تو آپ نے دیکھی اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا وایا ہی ہیسٹری پڑی ہوئی ہے نہیں میں نے پڑا نہیں ہے میں یہاں سولجر بازار کا بائبر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وایا میں نے پڑا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں یہاں پیدا ہوا ہوں جب سے جو میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں عام مطلب بھی جیسے تھا ہے مطلب اتنی آبادی نہیں تھی اتنا کراؤڈ نہیں تھا بڑے بڑے گھر تھے جنگل بھی تھا جیسے یہ آدم اسکوائر بناوا ہے آپ کی بیک سائیڈ کے اندر تو یہ گرونڈ ہوتا تھا یہاں ہم کھیلا کرتے تھے اور ایک اس کے اندر دھو بھی گارڈ ہوتا تھا پھر یہ جگہ جو ہے سر آدم والوں کی جگہ انہوں نے گھڑویل کے اوپر جو ہے یہ فلیڈ بنا کے دیئے ہیں اور لوگوں کو مطلب لوگوں کی ہیلپ کری ہے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے بیشاروں نے جو ہے بیس بیس سال کے اندر پیمیٹ کی ہے توٹل جو ہے اس کی بوکنگ جو ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے میں ہوئی تھی سر آدم والوں نے جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں اچھا گھرانہ لوگ کی ہیلپ کی ہے جب ہم چھوٹے تھے تو یہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو جہاں ہماری ایک اچھی آبادی تھی ان کے گھر کے اطراف میں آج جو ہے کم سے کم چار سے ساڑے چار ہزار اکڑ کا گھر جو ہے ان کا ایسی ہی پڑھا ہوا ہے بیچ میں ان کی کوشش تھی کہ یہاں اپارٹمنٹ بنایا ہے ذاتی کیا ان کے پرابلم تھے جو اب تک فیلال بند نہیں رہا لیکن ان کی جگہ جو ہے وہ تو بڑھ رہی ہے اس وقت سولجر بزار کے اندر جہاں ہے یہ سر آدم والوں کا گھر ہے کم سے کم پر گز جو ہے تین لاکھ روپے ہی ویلیو کا یہ ہے جتنے سال گزار رہے ہیں بھلے یہ نہ بنایا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں یہ ٹرافیک اتنا جام ہے ان آوڈ اتنا جام ہو گیا پہلے جب ہم بچپن میں تھے یہاں ایسا نہیں تھا کیونکہ دکانے بھی اپارٹمنٹ بھی بن گئے اور پارکنگ بھی بن گئے اس کی ویسے کافی پریشانی ہوتی ہے پہلے یہاں پہ تقریباً اب زیادہ تر کومیونٹی میں یہ بولوں گا اہلے تشریح حضرات نے سولڈر بازار کو کوسلی کیا سیکنڈ پہ ہمارے میمن بھائیوں نے یہ دو کومیونٹیاں زیادہ ہیں ویسے پلس سنی حضرات بھی رہتے ہیں یا پیٹھان بھی رہتے ہیں ویسے زیادہ تر ایریے کو ویلیو لیبل بنانے میں میمن حضرات کا جو مائیگریٹ کر کے ٹاور سے آئے اور ہمارے موبین حضرات انہوں نے اس کا ویریے کو مہنگا ترین بنایا نہیں لڑائی جگڑا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوا کبھی بڑا پیسپل علاقہ ہے لیکن اب بڑا کنسڈنٹ ہو گیا جب سے لوگ کھارہ در سے کے اعتراف سے یہاں آنا شروع ہوئے تو اس ویسے آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلے ٹرافک روانگی سے چلتا تھا یہ اپارٹمنٹ بننے کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں ٹرافک کی وہ پرابلم ہو گئی ہیں ٹھیلے بھی لگے میں جب اپارٹمنٹ ہے تو پارکنگ بھی ہے یہاں پر کمام چیزیں ان کی ویسے انہوں نے جو ہے وہ آدھا کیا ہے ایک ڈر خوف سے چلے گئے ہیں کوئی ڈیفینس چلا گیا کوئی ملک سے باہر چلا گیا تینکیو خیریت ہے اچھا تو سیاہ تھا قدو تو رہائیشو تاکستان بڑھنے سے پیلے تاکستان سیاہ گری بسیس کا جمعہ اچھا میں دردی تھوڑی ہسٹری بنانا چاہ رہے ہیں کہ اے سولڈر بزار دا نام کس طرح رکھیا سی کنے رکھیا سی کیوں رکھیا سی کی وجہ سی سرکاری کھوارٹر ہے اچھا اس کے وجہ سے سولڈر بزار نام آیا کھوارٹر میں رہتے ہم دو اسے بچے کام کرتے ہیں اچھا اور میں اسکول میں کام کرتا ہوں اچھا یہ نہیں تو پاکستان بننے سے پہلے آپ یہاں موجود ہو تو پاکستان بننے سے پہلے یہاں پہ کیا تھا کیا تھا یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھے پہلے کہاں تھے اچھا پہلے صحیح تھا یہاں تھے آج پہلے چیز بچ مجھلی اچھا جمعہ جیسے 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 مجھے عطل ہوتا جا رہا ہے چڑھ رہے ہیں ہاں پہلے کیا تھا یہ چھوٹے 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 اچھا پہلے زمانے کی کوئی چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ تو نہیں نہیں یہ تو نہیں ہے یہ بیلدنگ برابر آلی اچھا وہ اور یہ برابر یہ یہ دونوں پہلے کی بنی رہے ہیں اوپر بعد میں بنائے یہ پاکستان بندے سے پہلے بریٹیش یہ ابھی بنے یہ تو ابھی بنے نا لیکن آرمی کا دور تھا ان کا انگلینڈ کی فوج تھی اور کیا نام اس کا بریٹیش بریٹیش تھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو بریٹیش کا تھانا تھا ہی تھا وہ اچھا ہوتل بنی گی یہاں تھانا تھا تو آپ تھانے میں تھے آپ پہل نہیں نہیں ہمیں پہلے بغلوں میں رہتے تھے اچھا آدمی کی بغلے گھر سے دیں ہم لوگ گھر کو کھٹی جا ہوا اچھا اچھا انہوں نے پھر ہم لوگوں نے وہ گھر سوٹ کیا ہاں 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 میں پیسے دے دوں گا اس کے پاندھ کے یار ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ پاندھ ہے ابھی تھوڑا چھوڑی بات چی تو کر لو بس یہ ہی تو پوچھنا ہے کہ یہاں پہلے دکانے اتنی تھی یا نہیں دوستو آپ نے محمد وسی صاحب سے جو ہے نا پوری تفصیل سنی ان کی ایج فورٹی ایٹ ہے لیکن انہوں نے کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے کچھ بزرگوں سے بھی سنا ہوتا ہے لازمی بات ہے کہ جب ان کے والی صاحب ہوں گے تو تھوڑے بزرگ ہوں گے تو وہ بھی ان سے باتیں کرتے ہوں گے کہ بیٹا ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا تو دماغ میں بندہ دماغ میں جو نا وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں تو وہ انسان کو پتا ہوتا ہے اسی لئے جو نا ہم نے ان سے بات کی ان کو کافی نولیج تھی تو یہ سولڈر بزار کی ہسٹری جو نا تھوڑی سی بتائی انہوں نے تو ہم آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں پھر آگلی کسی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ